تابق وزیراعظم عمراند خان کی گرفتاری کے وارنٹ کس نے جاری کیے میڈیا نے تفصیلات حاصل کر لیں پی ٹی آئی چیئرمن عمراند خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کرنے کے حوالے سے اہم باتیں سامنے آگئیں قومی احتساب بیورو کی جانب سے عمراند خان کی وارنٹ یکمہی کو جاری ہوئے تھے کفتان کی وارنٹ چیئرمن نیپ کے دستخص سے جاری ہوئے نیب نے سابق وزیراعظم عمراند خان کو نیشنل اکاؤنٹوپلیٹی آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن کے سیکشن نائن اے کے تحت گرفتار کیا عمراند خان کو نیب نے 34 اے 18 اے 24 اے کے تحت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے گرفتار کیا نیب علامی کے مطابق عمراند خان پر کرپشن اور کرپ پریکٹسز میں ملوث ہونے کا الزام ہے عمراند خان کو مطالقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق عمراند خان کو نیب راول پنڈی منتقل کر دیا گیا نیب راول پنڈی آفس میں عمراند خان کا طبعہ معاینہ کیا جائے گا عدالتی ایکامات کے باوجود کراسی نے شیف شے کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویب شیخ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس چال ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤڈ ارفان بلوز ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا